نیکس ہم پیوٹری کے ہارمن، گروتھ ہارمن سے سٹارٹ کرتے ہوں اس کے ایکسیس دیکھتے ہیں ایکسیس فردہ ریلیز اور گروتھ ہارمن یہ کدھر سے ریلیز ہوتا ہے یہ ہائپو تھالامس سب سے پہلے اس کے آرکوٹ نیکلیس ہائپو تھالامس کے آرکوٹ نیکلیس سے گروتھ ہارمن ریلیزنگ ہارمن اذا مروں پیوٹیوس ہوگا جو آگے سٹیملٹ کرے گا پیوٹری سمیرٹروپ س کو پیوٹری سمیرٹروپ س آگے سے گروتھ ہارمن ریلیز کریں گے پیوٹیوس ہارمن ریلیز بھی کریں گے جو ڈریکٹ لی اینٹو بلڈ سٹیم دیکھر وہ میں بلڈ سٹیمھ سے ہو س interpretation بھی faint score ں پر زیiring اس پر گہ بھر وسیونے لیور سے پاس کر پیانے گا لیور سپاس کر گا، رفر لوہ حرمن کو پروٹ کر دے گا انسلین لائے گروہ فیکٹر میں انسلین لائے گروہ فیکٹر ہم سمیٹر میٹن سی بھی کہتے ہیں یہ کوئی فیکٹ نہیں کر سکتا سمیٹر میٹن سی آگے سے نیگٹیو فیڈ بیک سمیٹر پروس اس نیگٹیو فیڈ بیک سے فردر گروہ فیکٹر پردکشن سٹاک ہو جائے گی یہ واحد گروہ انسلین لائے گروہ فیکٹر شرح اور اسے انسلین لائے گروہ انسلین لائے گروہ جانب اگر نایے یہ دونوں میٹاپوریزم کی ٹائپز ہوتی ہیں اینابولک بھی کیاٹاپوریزم اس ڈریک ٹون اور یہ پروڈکشن ہوتی ہے اینابولیزم آف پروٹین سکیلٹر مسل سکیلٹر مسل میں اینابولیزم پروٹین کا ہوگا تو بوڈی کو لین بوڈی ماسک ملے گا سکنز کے اندر پروٹین کی پروڈکشن ہوگیا اور بیسٹراز کے اندر لین بوڈی ماسک انسان کو پتلا جب تے پروس ہارمون اندر پروٹین کی اندر پروٹین کی پروٹین کی ایک بہترین کی ہوتی ہے اور کیٹاپوریزم میں دیکھیں کیٹاپوریزم آف کاربوائیڈرٹس کاربوائیڈرٹس کی کیٹاپوریزم بھی کرواتا ہے گروہ ہارمون اس میں کاربوائیڈریٹ کی کٹاپوریزم یہ انٹیگونائزیز انسلین آدیس ریسیپٹر سائٹ انسلین کی ریزیسٹیوٹی انکریز کرکے تو ہائیپر کلیسیمیا کلوانا ہوتا ہے جب جتنی دیا تھے گروتھ ہارمون کے فیکٹ ہوتے ہیں گروتھ ہارمون سٹریس ہارمون بھی ہوتا ہے اس ویلن سے اور یہ لپیٹس کی لائپولوسیز وہ لپیٹ ریوٹان بھی ہوتی ہے انڈائریکٹ افیکٹ میں دیکھیں اس میں انسلین لائک گروتھ فیکٹر 1 جو ہم سپیڈرمیدن سی بھی جس کو بول دیں اس نے کیا کرنا ہوتا ہے اس کے ابھی انیبولیزم آف پروٹین وہاں ہوتی ہے اور انیبولیزم آف پروٹین اس نے کروانی ہوتی ہے تو لینئر بوڈی ماسٹ بوڈی کو لینئر ہی ٹال بوڈی ماسٹ دینا ہوتا ہے دنگ پوبرٹی اس نے کیسے کام کرنا ہوتا ہے انسلین نے ایک گروتھ فیکٹر ہوتے ہیں جب جائسے پوبرٹی سٹارٹ ہوتی ہے سرج آف تیسٹرسٹیرون آتا ہے اس ٹائم اگر تی3 اور تی4 کسی کے تھائیروڈ لیول نورمل ہو سر جب تیسٹرسٹیرون ہو پہ بلٹی بندہ ہٹ کر رہا ہو تو انسلین نائی گروہ فیکٹر اس کو لینئر باڈی ماس دے رہتے ہیں تو اس طرح انسان کی جو ہائٹ ہیں وہ اس طرح کے ڈور ہوتی ہیں انسلین نائی گروہ فیکٹر ایک سن پڑھتے ہیں لارون سنٹرم اس میں کیا ہوتا ہے لیور بیل نائی گروہ فیکٹر اس کو اس میٹو میٹو میٹن سی بھی بولتے جیسے ہم نے پڑھا ہو یہ گیا انسلین نائی گروہ فیکٹر انسلین نائی گروہ فیکٹر جو لیور پہ ہوتے ہیں وہ موٹیٹیڈ ہو جاتے ہیں یہ آٹیزوم رسائسیو ڈیس آرڈر ہو موٹیٹیڈ ہو گئے ہوتے ہیں تو انسلین نائی گروہ فیکٹر 1 جانب وہ کنورٹ نہیں ہوتا لیور سے پڑھوٹس نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے لینئر باڈی ماس انکریز نہیں ہوتا اور کیا ہوتا ہے ڈو آف ازم کی اور بھی کارید ہو سکتے ہیں موٹی میں نو سرج اگر ہمیں نہیں ملے گی تو اسی دوران اگر ہائپو تھائیٹیزم بھی اگر کسی پیشنٹ ہوگا تو اس میں پھر ڈو آف ازم ہو جائے گا ایک ہائپو تھائمک ہارمون سمیرڈو سٹینن یہ یونیورسل انہیبیٹر بھی اس کو ہم بولتے ہیں یہ کیا کرتا ہے سمیرڈو ٹروس کے انہیبیٹ کردے جس کی وجہ سے گروہ ہارمون کی پروڈکشن کام رہتی ہے تو تو گروہ ہارمون انہیبیٹی رہتا ہے اور دوران پیزم ہو رہتا ہے سیکنڈ چیز یہ ہے کہ ان پھول ہیں گروہ فیکٹر وہ نیگٹیف فیڈبیک دیتے ہیں سمیرڈو ٹروس کو گروہ ہارمون کی پروڈکشن کام کرنے کے لیے اگر انسلین گروہ فیکٹر اس پیشنٹ کے اندر اگر آپ اس کا بیزل گروہ ہارمون لیول سے اگر چیک کروائیں گے تو وہ آپ کو پیشنٹ کے اندر گروہ ہارمون کی لیول بہت زیادہ ہوں گے لیکن اس کے اندر پھر بھی ڈواہ پیزم آ جائے گا انسلین میں گروہ فیکٹر جب لیول میں ہی بڈیوز کرتے ہیں سم دیکھتے ہیں سٹیمول آئی پاس ڈیلیز آف گروہ ہارمون گروہ ہارمون کون کون سی کنڈیشنز میں زیادہ ہوتے ہیں کون کون سی کنڈیشنز گروہ ہارمون کو کام کر دیتے ہیں ہائیپو گلائسیمیہ کی کی وجہ سے بڈیوز ہارمون زیادہ کنڈیشنز لے ہوتے ہیں ہائپوگلایسیمیہ کی وجہ سے جھے گروہ ہارمون زیادہ ج Pentagon ہوجی کے وڈیسی میاں گے جو بڈی بڈی استریس میں This could啊 ایکسرسائیہ کی وجہ سے جنہیں ایک burn ریلیز بھی انکریز ہوتا ہے سلیپ میں اس کی پروڈکشن ہے انکریز ہوتا ہے اور سٹریس یہ کچھ کاؤز ہیں جو جو ہر گروتھ ہارمون کو انکریز کھا دیکھیں گروتھ ہارمون ڈکریز کین کنڈیشن میں ہوتا ہے پرگنیٹسی میں ڈکریز ہوتا ہے اور بیسٹی میں ڈکریز ہوتا ہے سمیتر سیڈنک ہارمون جو یونیورسلین کی گٹر ہے پیچھے ہم نے بڑا اس کی وجہ سے بھی اس کی پروڈکشن ڈکریز ہو جاتی ہے اور ریلیز بھی ڈکریز ہو جاتا ہے سمیتر میٹن سی انسولین لائے گروتھ فیکٹرز وان یہ نیگٹیف فیڈبیک دیتے ہیں سمیتر پروڈکس کو گروتھ ہارمون کے پروڈکشن کام ہو جاتی ہے نیکس ہائپر گلائسیمیہ کسی پیشنٹ کو جاتا تو اس کی گروتھ ہارمون کے پروڈکشن کام ہو جاتی ہے اگر تو ہائپو گلائسیمی اگر ہائپو تھائیٹیزم تو اس کی گروتھ آمون تو اس کی گروتھ ہارمون